السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم حاضر ہوئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جس میں ہم آپ کو سکھائیں گے لیڈیز پینٹ کٹنگ کرنا تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں خوشش کریں گے کہ آپ کو ایزی ویو میں سکھا سکے تاکہ سکھانے تک کہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں ہماری لینڈ چاہیے ہوگی ہمارے تیار جو سگریٹ پینٹ کی لینڈ ہے وہ 38 ہے تو ہم 38 میں سے 2 انچیز مائنس کر دیں گے کیونکہ ہمیں 2 انچیز جو ہے بیلٹ کی نیڈ ہوگی بیلٹ لگے گا تو ہم 2 انچیز اس میں سے مائنس کر دیں گے تو ہم مائنس کر دیں گے تو سب سے پہلے ہم رکھتے ہوئے ہی سب سے پہلے ہم 2 انچیز اوپر بیلٹ کے لیے ایکسٹر چھوڑ دیں گے جو ہمارے فیبرک سے اوپر کی طرف چلا جائے گا اور اس کے بعد ہم پوری لینڈ کریں گے اس کے بعد ہم پوری لینڈ لیں گے مطلب کہ 38 2 انچیز ہم نے اوپر چھوڑ دیا اور نیچے 38 کے اوپر ہم نشان لگا دیں گے یہاں پہ ہمارے 38 پہ نشان لگا دیا ہم نے اور اس کے اندر 2 انچیز ہم پلاس کر دیں گے 2 انچیز ہم پلاس کریں گے وہ ہمارے سلائی کا کپڑا ہے جو ہم پاہنچوں میں جو ہمارے پاہنچے بنیں گے وہ اس میں موڑی کا اوپر کی طرف تو ہمارا 38 از اٹس آ جائے گا اب ہم بیلٹ کے لیے ہماری ویسٹ جو بنے گی تو ویسٹ ہمیں ریڈی جو ہے 20 کی چاہیے ہم سب سے پہلے 20 لیں گے 20 کے اندر جو ہے ہم 1 انچ پلاس کریں گے 1 انچ جو کہ ہم اس میں پلیٹ لگائیں گے فرنٹ کے پیسز میں ہمارے 20 فرنٹ کے جو دو پیسز ہیں وہ 20 ہو 20 کے ہوں گے تو ہمیں اس کے اندر 1 انچ پلاس کرنا ہوگا جس کے ہم پلیٹ لگائیں گے اور اس کے علاوہ اس کے اندر half انچ اور پلاس کریں گے جو کہ سلائی میں جائے گا تو ہمارے 10 پلس 1 11 پلس 1 پلس half 11 پلس half ہو جائے گا تو ہم 11 and half پر مارک کر دیں گے اور یہی ہم جو 11 and half ہم نے لیا ہے تو ہم نیچے اس کا سینٹر پوشن کی لیند جو ہے 11 پر رکھ دیں گے اور بیلٹ ہمارا 2 انچز کا آ جائے گا تو ہمارا 13 کا جو ہے سینٹر پوشن کپٹیٹ ہو جائے گا اب ہم نے اس پر مارک کر دیا ہے اسے یہی سے ہم 11 and half پر مارک کریں گے یہ ہمارا نشان ہو گیا ہے کٹیٹا نشان جہاں سے ہمارے جائننگ ہائے گی اب اسی اندر سینٹر پوشن کے اندر ہم 2 انچز پلس کریں گے جہاں سے ہمارا راؤنڈ شیپ کپٹیٹ ہو گا یہ ہم نے یہاں پر مارک کر دیا ہے اب ہم اس کو اس کے ساتھ جائن کر دیں گے جہاں سے ہمارا راؤنڈ شیپ کپٹیٹ ہو گا پوائنٹس کو کپٹیٹ ایک ساتھ جائن کر لیں گے اب ہم اس کا ہاف لیں گے جو ہم نے سینٹر پوشن کے اندر جو ایک ہی لینڈ پلس کر دیا ہے اس کے اس پر سے تو اس کو ہم ہاف کریں گے تو ہمارا پاس یہ کتنا ہے 13 and half 13 and half کو ہم ہاف کریں گے تو 13 and half کے اوپر ہمارا پاس تقریبا کونے ساتھ 13 and half ہم اس پر مارک کر لیں گے ہم نے اسے مارک کر لیا ہے ہم نے اسے مارک کر لیا ہے ہمارے یہاں سے ہم نے مارک کیا ہے اس کو کنٹینیو ہم نیچے پائنچے تک لے جائیں گے تاکہ ہمارے اس کے ہاف کی لینڈ مائی نیچے تک آجائیں گے یہ دیکھیں میں نے اس کو جوائنٹ کر لیا ہے نہیں ہمارے پورا اسٹریٹ لائن ہم نے پوری ڈرو کر لی رہے ڈرو کر لیں یہ ہماری ڈرو کر رہی ہے اسے بھی بورا ڈرو کر لی رہے ڈرو کر کے اب ہم آئیں گے پہنچوں ڈرو کر رہے ہیں ہمارے 7 انچے آجائیں ہم نے جو ہم نے سینٹری کی لائنگ ہم مارک کریں گے سیون کا ہاف ہم نے 3.5 پہ مارک کر دیا اور یہاں سے بھی ہم نے 3.5 پہ مارک کر دیا یہ ہمارا پائچہ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب ہم پائچہ اور ہپس کی لائن کو میچ کریں گے جو ہمارے ہپسی لائن ہیں اور یہ پائچہ کا جو ہم نے مارک کیا ہے ہم اس کو پہلے کراس میں بلکل میچ کر دیں گے تو میں ہمیں رشان ہوا کہ اس کے بعد اس کو میچ کر دیں گے ہم نے یہاں پہ ملا لیا اور ہم یہاں اس سائیڈ سے بھی ہم نے اس سائیڈ سے بھی ملا لیا ہم نے اس سائیڈ سے بھی ملا لیا یہ ہم نے یہاں سے پہلے کرا پہنچ کر دیا اب ہم یہ ہمارے ہرس پوائنٹ ہے اور پائچہ ہمیں اس کی ہم لینڈ میں سے 1 inch minus نیچے پائچے کی طرف سے 1 inch minus کر کے ہمارے ٹوٹل لینڈ آ رہے گے 24 24 کو ہم ہاف کر دیں گے ٹوئنی پورا آپ ہمیں اسے ہو اسے مائچ کر دیں گے ہم پوٹی کر دیا ہم الڈب میں ہمیں اسے کیا کہ پلنے پہ ایک اپنیا مائچ کر دیں گے یہ ہمارا مارک ہو گئے اب ہم اس کو ڈائی کریں گے یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اس کو مارک کر دیا ہمارا مارک ہو گئی ہے ہمارا یہ یہاں سے کٹیں ریڈی ہو گئی ہے ہمارا ڈراف کمٹیٹ ہو چکا ہے اب ہم یہاں پر اپنا سینڈو پوشن اس کی گھولائی دیں گے ہم یہاں پر اس کی گھولائی دیں گے یہ ہماری یہاں پر اس کی گھولائی بھی ریڈی ہو چکی ہے اب ہمارے پر ہمارا بچہ ہے ہمارا بچہ ہے یہاں پر ہم سب سے پہلے بیلٹ کے اوپر اور ہم نے یہ پوری اسٹریٹ لائن پر ہی اسٹریٹ لائن پر ہی ہمارا پہل سیگریٹ پینٹ میں کام ہوتا ہے تو ہم اس اسٹریٹ لائن کے اوپر ہی ہم پلیٹ لگائیں گے جو کہ ہم یہاں سے ہماری جو سیل لائن ہے اس کے کورنر پر سے ہم نے ہاف انچ رائٹ پر اور ہاف انچ لیفٹ پر مارک کرنا ہے اور یہ ہی ہمارا بیک سائٹ پر بھی ہو جائے گا اور اس کی لائنٹ ہمیں ہم فائف انچ رکھتے ہیں یہ فائف انچ پر ہم اس کو جوائنٹ کرتے ہیں یہ ہماری پلیٹ لائنٹ ہمیں دراؤ کریں گے ہم دراؤ کریں گے دراؤ کریں گے یہ دیکھیں ہمارا کامپلیٹ دراف کریں گے یہ ہمارا پائچے اور اس کی پوری لیند کے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب کچھ ریڈی ہو چکا ہے آپ اس کی کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں میں نے یہاں تک اس کا نشان تاہیت میں یہاں تک کٹنگ کر لیا ہے اور یہاں سے ہماری کراس میں جاتا ہے اگر ہم کراس سے اس کا نشان لگائیں گے تو یہ کراس میں چلا جائے گا تو ہمارا جب پٹی اوپر فولد ہوگی تو وہ چھوٹی ہو جائے گی تو اس لیے ہم پہلے اس کو کٹنگ نہیں کریں گے بلکہ ہم یہاں سے پہلے نیچے سے اس کی کٹنگ کریں گے ہم نے اس کی نیچے سے کٹنگ کر لیا اب اگر آپ ایزی میں میں اگر آپ دیکھ کرنا چاہیں تو اس کو سب سے پٹی کو اس فیبرک کو یہاں سے اوپر کی طرف فولڈ کر لیں گے یہ فولڈ کر کے کریں گے تو آپ کا بلکل یہاں سے سٹریٹ میں جائے گا باقی مجھے تو آتا ہے اس لیے میں اس کو میں نے ویسے ہی اس کو سٹریٹ میں لے لیا یہ دیکھیں میں نے اس کو اس شیپ میں تھوڑا سا کروس میں کٹنگ کر لیا تو اب جب میں اس کو اوپر فولڈ کروں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کپڑا آپس میں دونوں جوائنٹ ہو رہے تو ہمارے جب یہاں سے سلائی لگے گی تو ہمارے یہاں سے پانچے کی پٹی کا کپڑا کم نہیں پڑے گا اور یہ سلائی میں جائے گا اور چاہیں گے تو ہم اگر کور سلائی کریں گے اور اس کے اندر پورا پانچے راؤنڈ میں پورا بنائیں گے اگر ہم اس کو کٹنگ کر دیں گے یا جو ہمارا نشان آ رہا ہے تو وہ ہمارا کٹنگ جائے گا اور اس میں کرا تو ہمارا کٹنگ کرنے کے بعد ہمارے فولڈنگ میں خراب ہوگا کیونکہ ہمارے تقریبا فیز ہوئے ہمارا اتنا اتنا اندر چلا جائے گا اس لئے ہم اس کو کٹنگ کریں گے امید ہیں یہاں تک تو آپ لوگ کو سمجھ آگیا ہوگا اب اس کا ہم بیک سائیڈ کٹنگ کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے بیک پیس کے اوپر نشان لگا لیا ہے یہ ہمارا فرنٹ تھا جو میں نے اس پر رکھ دیا ہے اور یہ ہمارے ٹو انچز کا جو تھا ٹو انچز ہمارے بیک سائے ہم نے فرنٹ پر کم لیا تھا تو بیک میں ہمارے ٹو انچز ہم نے کور کر لیا ہے یہ ٹو انچز ہم نے یہاں پر لے لیا ہے یہ ٹو انچز ہمارے ایکسٹر کے جو بیک میں کور کر لیا ہے کیونکہ بیک کا پیس ہمارے الاسٹک میں لگے گا اور اوپر میں ہمارے بیلز لگے گا اور ہم نے باقی سب ہارف ون اینڈ ہارف انچز میں الگ سے نشان لگا لیا ہے باقی بیک پیس کے ہم نے پورے ہارف ون اینڈ ہارف ایکسٹر میں ہم نے کپڑا فیبرک لے لیا ہے جو کہ ہمارے سلائے کے حصے کو کور کرے گا کیونکہ فرنٹ پیس ہم نے ایزٹ اسی ہے جو ہمارا سائز ہے وہ ہمارا سائز ہم نے لے لیا ہے صرف ہارف انچز میں پلس کیا تھا اب بیک جو ہے یہ اس کے اندر سلائے میں کور ہوگا اسی طرح سے ہم نے ایک سائز پر جو ہے اس کے سینٹر پوشن والے سائز پر ہم نے ون اینڈ ہارف لیا ہے تو اس کے ریک سائز پر ہم ہارف انچ پلس کریں گے تو ہمارا ہارف انچ اس کے اندر پلس ہو جائے گا تو کلکل ایز ایز رکھ کے ہم اس کی بھی کٹنگ کر رہے گے ساتھ یہ دیکھیں ہماری کٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہمارا صرف اس میں ایک چیز باقی ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی ہمارے جو فرنٹ کا پیس ہے اس میں جو ہے ہم سینٹر پوشن والے سائز پر صرف ہارف انچ پر مارک کریں گے اور ہارف انچ کو ہم یہاں پر ہماری جو پلیٹس لگائیں گے اس کے ساتھ کروس میں نشان لگا دیں گے اور اس کے اس پر ہم کٹنگ کر لیں گے کیونکہ وہ فرنٹ سائز پر جو ہے راؤنڈ شیپ میں تاکہ ہمارا بیلٹ آئے اب اس پیس کی اس نشان کو ہم کٹنگ کر لیں گے یہ ہمارا فرنٹ کے پر جو ہے راؤنڈ شیپ ہمارے پاس آگیا ہے اور یہ پلیٹ آ جائے گی امید ہے آپ کو آسانی سے سمجھ آ چکا ہوگا اگر آپ کو دیٹیل میں سمجھا ہے جتنے کوشش ہو سبکی جی اور اگر آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھا رہی ہے اگر آپ کو کوئی مسٹیک ہے تو آپ کے کوئی سپ میں کوئی مسٹیک آ رہی ہو کچھ بھی ہو تو آپ پرمیٹس میں پوئی سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو ریپلائی کر دوں گا اوکی اللہ آپ پیس